سورہ رحمان بقیہ سورتوں پہ وہ دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں اس کی نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احتمام سے انسانوں سے خطاب کیا ہے بلکل اسی احتمام سے جن ناس سے بھی خطاب کیا ہے قرآن مجید میں باقی جو آیات ہیں جو قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ یا یوہناس سے خطاب کرنا ہے جس کا مصداق جو پہلا مصداق ہے وہ انسان ہے لیکن اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک تو یہ اہم چیز ہے اس میں دوسری سورت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کر کے بار بار اس آیت کا تقرار بہت کیا ہے بظاہر کسی آیت کو یا کسی جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ کلام میں ایک عیب سمجھا جاتا ہے آپ ایک ہی بات کو جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بولو نا بھائی بھائی کیا ہوگے بولو نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ذرا کم کر دیں اور واقعی کم ہونا چاہیے تو یعنی بار بار ایک بات کو تقرار کرنا یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے کلام میں لیکن یہاں قرآن مجید میں فَبِئِئِ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس لفظ کو بار بار دھوڑایا گیا ہے اس لیے کہ اس تقرار کے پیچھے ایک مقصد ہے جب تقرار کا کوئی اہم مقصد ہوتا ہے تو پھر تقرار وہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ نے اس صورت میں اتنی زیادہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی دنیاوی نعمتیں بھی اخروی نعمتیں بھی روحانی نعمتیں بھی جسمانی نعمتیں بھی یہ چار قسم کی نعمتیں ہیں جس کا اس صورت میں بہت زیادہ تقرار کی ہے وہ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آیتیں چلیں گے تو بتائیں گے یہ جسمانی نعمت ہے یہ روحانی نعمت کا روح سے تعلق ہے اس کا دنیا سے اس کا آخرت سے تو ہر نعمت کے بعد تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے تو یہ انسان کو اندر سے جنجوڑ دیتی ہے یہ صورت اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہے الرحمن صورت شروعی الرحمن کے لفظے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے وہ الرحمن کے لفظے اس میں یہ بھی ایک ہمیں پیغام ملتا ہے کہ مذہب سے وحشت مت کرو کیونکہ دین اللہ کا دین ہے لوگ ڈرتے ہم دین کی طرف آگئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو فنڈمنٹلس بن جائیں گے اور مختلف قسم کے تانے تو اللہ نے بتایا کہ ہمیں ہر کام سے پہلے جو دعا سکھائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والے ہیں جب آپ کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی عوام کے ساتھ خیر خواہ ہے ایسا قانون بنائے گی جس میں آپ کا فائدہ ہو تو آپ پھر اس قانون کو دل و جان سے فالو کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ پر کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہو گیا ہے جو ڈکٹیٹر ہے اور وہ اپنے مفاظ سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرے گا تو پھر آپ اس قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں تو اللہ جہاں بھی اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہیں تو رحمان کے لفظ کو ترجیح دیتے ہیں یعنی اس لفظ کو زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ سورہ بن اسرائیل میں ہے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو تو بسم اللہ میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی ان دو صفات کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے مسلمان بار بار رحمان بھی ہے رحیم بھی اس صورت کی ابتداء بھی الرحمان کے لفظے ہو رہی ہے جس میں بتا دیا ہے کہ آگے اس میں اللہ اپنی رحمتوں کا تذکرہ کرے گا گویا ایک قسم کا یہ دعویٰ ہے اور وہ رحمتیں کیا شروع ہو رہی ہیں علم القرآن سب سے بڑی رحمت اللہ نے بتائی کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا حالانکہ دیکھئے پیدا انسان پہلے ہوا ہے قرآن اس نے بعد میں سکھایا تو بظاہر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ انسان کو پیدا پہلے کیا اور پھر قرآن سکھایا جیسے کہ آگے علمہ البیان ہے پیدا کیا تو پھر اسے بولنا سکھایا لیکن یہاں قرآن کی نعمت کو مقدم اس لیے کیا کہ انسان کی جو وجہ فضیلت ہے وہ فضیلت کی وجہ اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ نہیں ہے کیونکہ تخلیق تو جانوروں کی بھی ہو چکی تھی تو نفس تخلیق انسان کی یہ کوئی انسان کی وجہ فضیلت نہیں ہے کہ اس ڈیزائن میں انسان کو بنایا گیا ہے یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے اصل وجہ فضیلت یہ ہے کہ انسان کے پاس براہراس رب سے رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے اور جانوروں کو زندگی گزارنے کا اللہ تعالی نے کوئی خاص طریقہ ایسا طریقہ جو سیدھا راستہ کہلاتا وہ نہیں بتایا احسن کل شہین خلقہو ثمہ حدا اس نے ایک نیچر کے راستے پہ جانوروں کو چلا تو دیا ہے مگر وہ ہمیشہ کے لیے اسی راستے پہ چل پڑے اچھا اور برا نہیں ہوتا جانوروں میں تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بنایا تو اس کو ہم نے اچھا اور برا بھی سکھایا ہے تو وہ اچھا اور برا ہمیں قرآن کے ذریعے سکھایا ہے اس سے انسان جو اچھا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے اور برا ہے وہ برا بن جاتا ہے تو انسان کی وجہ فضیلت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے رہنمائی لیتا ہے پیغمبروں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے اس لیے اس نعمت کو اللہ تعالی نے اس صورت میں سب سے پہلے بیان کیا خلق الانسان جس نے انسان کو بنایا اسے بولنا سکھایا یہ صفت میں بھی انسان جانوروں سے ممتاز ہے جانور اپنے دل کی بات کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے جس طرح انسان کرتا ہے ایک ہوتا ہے کلام اور ایک ہوتا ہے بیان تو بیان کلام سے بھی اوپر کی چیز ہے جانور کلام بھی نہیں جانتے بولتے ہیں مگر کلام نہیں کرتے اور بیان اس سے بھی بیان کہتے ہیں بلکل کھول کھول کے ڈیفائن کر دینا تو انسان کو اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ جو بات اس کے دل میں ہوتی ہے ایک لفظ وہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو سامعین تک پہنچا دیتا ہے